ہلو ایوری وان اسلام علیکم میں کرن کان ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کرن ویف فیملی آج ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں چکن پشاوری چڑسی کروکڑائی اس کے اندر زیادہ انگیرینٹس جو ہیں وہ زیادہ چیزیں نہیں ڈلتی اس میں ٹیوارٹر ڈلتے ہیں اور ہری مرچے میں نے بارک بارک میں نے کرش کر لی ہے مطلب بارک بارک میں نے کٹ لی ہے ہری مرچوں کو اور ایک کیلو میں نے گووش لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہڈے والا میں نے گووش لیا ہے اس کے اندر زیادہ ہم مسالے اور غیرہ WoW x нормسی کچھ بھی نہیں ڈالیں گے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بانانہ سکھا ہوں اس میں اول زیادہ تر زیادہ رکھتے ہیں چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بانانہ سکھاتے ہیں کتنا آسان طریقہ ہاں سو ہی بررز ہم نے یہ پین لے لیا ہے پین میں ہم نے اوائل کو ہمیں زیادہ رکھنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے اور زیادہ لیا ہے چکن کو ہمیں پورا اس کے اندر ڈیپ کرنا ہے اور آپ کو میں دکھاتی ہوں کیسے ہمیں اس کے اندر ڈال دیں گے ایسا ڈالنا ہے کہ ہماری چکن جو ہے اس کے اندر ڈیپ ہو جائے چکر ہماری ایک پھلو چکن ہے اس کے اندر ہم 2 ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے دیکھیں پوری ہماری ڈیپ ہو چکی ہے اس کے اندر ہم جو ڈالیں گے وہ ہم دستہ ندر کا پیس ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون ہم نے یہ لستہ ندر کا پیس ڈالا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم گولڈن کریں گے اور کتنے زبر اس کے اندر ڈال ہم زیادہ رکھتے ہیں اس کے اندر کچھ بھی زیادہ مسالے وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈال دے سی بھری میرچے ڈالتی ہیں اور بہت ہی زبردست ہی ہماری یہ گولڈن ہو رہی ہے چکن پشاوری اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے ہم 1 ٹی سپون ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے اس کو اب ہم تھوڑا سا گولڈن ہونے دیں گے اس کو ہم اچھی طریقے سے پکائیں گے جب تک یہ گولڈن نہیں ہو جاتی یہ ڈپ ہوئی بھی دیکھیں اس کے اندر آئل پورا چکن کے اندر ڈپ ہوا ہوئے اس کے اندر ہم زیادہ آئل لیتے ہیں جب ہم پشاوری چکن بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم آئل زیادہ لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈن ہوگی تو پھر ہم اس کو نکال کے آپ کو دکھائیں گے پھر اس کے اندر ہم جو ٹی مارٹر ہیں سو ویور اس کی ہم نے آج جو ہے وہ تیز کر دی ہے ہم نے تیز آج پر ہم اس کو پکائیں گے اور اس کو گولڈن ہونے دیں گے تھوڑا سا یہ کرسپی سا ہو جائے گا یہ گولڈن ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو نکالیں گے دس منٹ تک ہم اس کو گولڈن ہونے تک یہ ہم نے دس منٹ تک ہم اس کو گولڈن ہونے دیں گے اور اس کا ہم پین کا ہم ڈھککن بن کر کے دس منٹ تک ہم اس کو پکنے دیں گے جب تک ہمارا گوش فرائی ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے جو ہی ٹی مارٹر لیا ہے اس کو ہم باری باری کاٹ لیں گے اور دس منٹ تک جب تک وہ فرائی ہوتا ہے جب تک ہم ٹی مارٹر کٹ کر لیتے ہیں چار ٹکڑے کریں گے آپ جیسی بھی کاٹ سکتے ہیں باری باری کاٹ لیں یا آپ تھوڑے موٹے موٹے کاٹ لیں گے جو ہم نے لیا ہے ٹی مارٹر آپ لوگ زیادہ لیے گا اس لیے کہ اس میں اور مسالے دل نہیں ڈھانو تو اس کو ٹی مارٹر دل رہے ہیں تو آپ زیادہ ٹی مارٹر لیے گا میں نے موٹے کے کوئی مارٹر hey ڈھانئے گا میں نے ایک کیلو میں boastیں ہے آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ کو مسالہ چاہیے اس حساب سے آپ کی مارٹر لے لیں سو ویورز آپ پین کا ہم ڈھککن اٹھا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے دیکھیں یہ ہماری چکن جو ہے دیکھیں کتنی گولڈن گولڈن ہو گئی ہے اور گل بھی چکی ہے ہماری یہ گولڈن گولڈن چکن ہو گئی ہے اس کو اب ہم اس کے اندر یہ گولڈن ہو گئی ہے اس کا ہم جو آئل جو ہے نا اس کا ہم نکال لیں گے جتنا آپ کو آئل رکھنا ہے اتنا نکال لیں گے فرائی ہو گئی ہے پوری دیکھ سکتے آپ کتنا زبردر سا کلر آیا ہے ہماری چکن کی بوڑیوں کا اس کا آئل اتنا رکھیں گے جتنا ہمیں سالن میں چاہیے سو ویورز اس کے اندر ہم نے آئل جو ہے اپنے اندازے سے ہم نے کم کر لیا ہے آپ اس کے اندر سف ہم جو ہے نا ٹیمارٹر اٹ کر دیں گے سارے ٹیمارٹر ڈال دیں گے اس کے اندر ہم جو ہم نے کٹ کرے ہوئے تھے سارے ٹیمارٹر ہم ڈال دیں گے اس کو ہم ایسے کریں گے کہ یہ اچھے طریقے سے ہمارا ٹیمارٹر جو ہے وہ وہ جا ہوں سو ویورز ہم نے اس کے اندر ٹیمارٹر ڈال دی ہیں دس منٹ کے لیے ہم نا پین کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں اس کے اندر پھر ہم دس منٹ بعد کھول کر دکھا سو ویورز آپ دیکھیں ہم نے پین کا ڈال دیکھتے ہیں ٹیمارٹر ہم نے جو ہے پانی چھوڑ دیا ہے اور ٹیمارٹر ہمارے گھلنا شروع ہو گا ہے اس کے اندر جو ہم نے ہری مرچے باری باری کٹی ہوئی تھی اس کے اندر ہم ہماری مرچے ایڈ کر دیں گے اور اس کا جو سپائس جو آئے گا وہ صرف ہری مرچوں کا ٹیسٹ آئے گا اور پردست سا ٹیسٹ آئے گا اور یہ بہت آسان طریقہ ہے اور آپ لوگ بھی ٹرائی ضرور کریے گا جیسے میں ٹرائی کر رہی ہوں اسے آپ بھی ٹرائی کریے گا اور اس کو ہم دس منٹ کے لیے پانی خوشک ہو جاتا ہے اور ٹیمارٹر تو پورے گھل گئے ہیں دس منٹ تا اس کو ہم پکائیں گے پانی خوشک ہوتا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسا لگ رہا ہے ہمارا کرائی ہمارا کرائی کرتے ہیں کہ ہمارا کڑائی کہاں تک پہنچا دیکھیں آئیل جو ہے وہ ٹیمارٹر اچھے طریقے سے ہمارے گھول گئے ہیں بہت اچھے طریقے سے کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے ہمارا خوشبو بھی ہری مرچوں کے آریے اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس میں صرف ہری مرچے ڈالنی ہے اور ہری مرچوں کو ٹیسٹ آ رہا ہے نمک سب زبردست ہیں اور دیکھیں آگیا ہے یہ ہمارا پشاوی چکن پشاوی چکن چرسی کڑائی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور زبردست لگ رہا ہے اور اس کی ہم اچھی طریقے سے بھی اور گھنائی کریں گے پانچ چھے منٹ تا ہم اس کی گھنائی کریں گے کہ یہ ہماری ٹیمارٹر اور اب مزید اور ایک اس میں لپڑ جائیں یہ گھوش کے اندر آپ دیکھیں کٹنے اچھے ہو گیا ہے ہمارے یہ مکس ہو گیا ہے ہم پانچ سے چھے منٹ تا ہم اس کی گھنائی کریں گے اچھے طریقے سے اور خوشدو بھی بڑی زبردست سے آ رہی ہے ہماری پشاوی چڑسی کڑائی کے ہم پین کا ڈککن بن کر دیں گے پانچ منٹ بعد پھر ہم چیک کرتے ہیں کڑائی کے اندر اوپر آ چکا ہے اور کڑائی ہماری اچھے طریقے سے بھون گئی ہے ٹیمارٹر دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہماری کے ٹیمارٹر یہ پورے ملٹ ہو چکے ہیں اور کتنا زبردست ہمارا چکن چڑسی کڑائی ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر میری آپ کو ریسیپی پسند آیا کریں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسی لگے آپ کو میری کڑائی کی ریسیپی اور بہت ہی زبردست سے خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست یہ اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اور پانچ منٹ میں ہماری ریڈی بھی ہو چکی ہے ہو گئی ہے یہ ہماری اور آپ اس کو بیپ میں بھی بنا سکتے ہیں میرے میں نے چکن کی بنائی کیونکہ چکن میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو اس لیے میں نے چکن کی بنائی ہے آپ بھی بھی ٹرائی کر سکتے ہیں یہی طریقہ ہوگا سیم یہی طریقہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں سیم یہی طریقہ ہوگا بہت زبردست ہے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسی لگے آپ کو میری چکن چڑسی کڑائی کی ریسیپی آئی ہوپ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پہ کلیک کریے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ